موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ناظرین اکرام پروگرم روشنی کے ساتھ میں ہوں اکہ مزبان ڈاکٹر متیولہ باجوہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم نے آپ کے سامنے بھلائی کے دروازے اس پر اب تک دو پروگرام پیش کیے ہیں اور آج اس زمن میں تیسرا پروگرام آپ کی خدموں میں پیش کرنے جا رہے ہیں ناظرین اکرام ہر شخص کو بھلائی کی خواہش ہوتی ہے اور ہر شخص کو خیر چاہی ہوتی ہے بلکہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ خیر اور بھلائی اسے ہی نصیب ہو جائے جو یقیناً ایک فطری اور اچھی خواہش ہے اور ہمیں اسی خواہش کے تابع رہ کر بھلائی کا طالب رہنا چاہیے بھلائی کا خواہش مند رہنا چاہیے خیر کے دروازوں کا امیدوار رہنا چاہیے اور اس کا مستحق بننے کے لیے ہمیں کچھ کام ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیئے اور آپ نے خیر کی چابیاں تقسیم کر دی ہمیں وہ کام کرنا چاہیے تاکہ ہم بھی خیر کے دروازوں سے داخل ہو کر اس مجموعی اور مرکزی خیر کا جو گھر ہے یعنی جنت اس میں داخل ہو سکے سب سے بڑی خیر کا مرکز اور منبع اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا ہے اور ہر وہ راستہ ہر وہ عمل جو جنت لے جائے گویا وہ خیر کا راستہ ہے وہ جنت کا راستہ ہے وہ بھلائی کا راستہ ہے ہر وہ دروازہ جو جنت کی طرف کھلتا ہے وہ بھلائی کا دروازہ ہے اور خیر اور شر کا یہ آپسی جو مقابلہ ہے یہ ازل سے ہے اور تعابد یہ رہے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی اور پھر خیر و شر کے حوالے سے فیصلے ہوں گے کہ کون اپنی زندگی کو خیر پر گزار کے آیا یا کس کی زندگی میں خیر کا پہلو زیادہ نمائے رہا اور کس کی زندگی میں شر کا پہلو نمائے رہا ایسے میں میری دعا ہے ہم سب کو اللہ تعالیٰ خیر والا بنائے اور خیر کے معاملات میں ہمیں اضافہ بھی عطا فرمائے اور ہمارے لئے خیر میں مسلسل اضافہ فرمائے ہم سے شر کو دور فرمائے اور ہمیں ان شریع لوگوں کے ساتھ مت ملائے جنہوں نے اپنے لئے خیر کے درازوں کو بند کر لیا ہو ہم نے آپ کے سامنے ان گزشتہ دو پروگرامات میں ابتدائی تمہیدی اور کچھ خیر کے حوالے سے بات چیت کر لی ہے اور گزشتہ پروگرام کے آخر میں ہم آپ کے سامنے یہ بات ذکر کر رہے تھے کہ جن لوگوں کو یہ احساس ہو گیا اور جن لوگوں کو یہ ادراک یا جنہیں یہ علم حاصل ہو گیا یعنی معرفت حاصل ہو گئی کہ بھلائی کا یہ دروازہ یعنی توہید کا توہید کی بات ہو رہی تھی توہید بہت بڑا دروازہ ہے جنت کا مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت کی چابی ہے لا الہ الا اللہ اب لا الہ الا اللہ کی اصل پہچان جس شخص کو ہو گئی گویا اس نے اپنے لیے بھلائی کا دروازہ جنت کا دروازہ کھول لیا اور جس کے ہاتھ میں جنت کی چابی آ جائے پھر وہ کس طرح کے امتحانات سے گزر گیا لیکن جنت کی اس چابی کو یا جنت کے اس دروازے کو وہ ہاتھ سجانے نہیں دیتا ہمارے سامنے مثال ہے ہم نے آپ کے سامنے مثال پیش کی حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی ان کی مثال پیش کی اور میں نے یہ آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ چار عورتیں کامل ترین عورتیں ہیں ان میں سے آسیہ جو زوجہ عمران ہے جو فرعون کی زوجہ ہے فرعون کی اہلیہ ہیں وہ اور اس کے بعد حضرت مریم بنت عمران ہے سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ ہے اور اسی طرح سے حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ یہ وہ چار عورتیں جن کا ذکر نبی پاک علیہ السلام نے حدیث کے ساتھ فرمایا کہ یہ کامل ترین اشرفترین بہترین عورتیں ہیں اور پھر اسی ایک اور حدیث میں حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت بھی بیان فرمائی کہ ان کو تمام جہان کی عورتوں پر ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے سارے کھانوں پر سرید کے کھانے کو فضیلت حاصل ہوتی ہے گویا یہ پانچ عورتیں اللہ تعالیٰ کے ہاں انتہائی مکرب کامل اور اکمل خواتین اور ان میں آسیہ جن کا ذکر ہم نے کیا علیہ السلام انہوں نے کس طرح کی ظلم و تشدد اور تکلیف دے زندگی گزاری و فرعون ازل اوتاد اس فرعون کا جس کا سامنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا اور جس کا جبر اس درجے کا تھا کہ وہ آنا ربکم العالی کا اعلان کرنے والا تھا میں ہی رب ہوں اور جس کے جس کے ظالمانہ اقدامات کی حد یہ ہے کہ اس نے اپنے بیٹی کی ماشتہ یعنی وہ کنگی کرنے والی اور اس کے بچوں کو زندہ جو ہے وہ جلتے ہوئے کڑاہے میں ڈال دیا اور ان کی ہڈیاں جو ہیں وہ باقی بچیں جن کو اس کی اس کے معاہدے کے مطابق یا اس کی باتشیت کے مطابق ایک جگہ دفن کیا گیا جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے پاس سے گزرتے ہوئے خوشبو آئی تو انہوں نے پوچھا یہ کس کی خوشبو ہے تو جناب جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ فرعون کی وہ جو بیٹی کی ماشتہ تھی جو اس کی کنگی کرنے والی تھی اس کی جو اس کی ملازمہ تھی اس نے توحید کے وضلے میں جس طرح سے اپنے آپ کو قربان کروایا تو اس کی قبرز کی جو ہڈیاں اس کی جہاں دفن کی گئیں اس کی اس کے بچوں کی وہاں سے آپ کو خوشبو آ رہی تو جن لوگوں کا یہ حال تھا اس کے ظالمانہ رویہ کا یہ عالم تھا اور پھر وہ اس نام سے اس معروف ہوا فرعینہ ایک نسل ہے جنہوں نے بہت طویل عرصہ جو ہے وہ مصر پر حکومت کی ہے اور انہی میں سے جو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جس کا مقالمہ ہوا اس کا جو قرآن نے تعریف کروا ہے فرعون زلعوتاد مخو والا جو فرعون ہے یعنی اس کا نام تو ہمارے ہاں جو مختلف تاریخی روایات میں ملتا ہے رامیسس ہیں یا رامیسس دوم ہے لیکن جو قرآن نے اس کا تعریف کروایا ہے وفرعون زلعوتاد کہ وہ فرعون جو مخیں گاڑا کرتا تھا یہ کس کو مخیں گاڑی ہیں حضرت آسیہ علیہ السلام کو دیوار کے ساتھ لگا کر ان کو زندہ ان کے بدن وجود میں توحید کے اس کام کے بدلے میں یا ان کے خیال کے مطابق یہ جو انہوں نے بغاوت کی اس کی ربوبیت سے اس کی جھوٹی ربوبیت سے تو اس کے بدلے میں آزمائش اور امتحان اتنا بڑا تھا کہ آسیہ علیہ السلام کو دیوار کے ساتھ لگا کر ان میں میخیں یعنی کیل ٹھونکے جاتے ہیں ان کے جسم میں اور وہ اس تکلیف دے عالم کے اندر بھی اللہ کی توحید کا نام بلند کرتی ہیں اور پھر جیسے ہی یہ تکلیف ناقابل برداشت تک پہنچی تو وہ کہتی ہیں قرآن مجید نے ان کا وہ قول نکل کیا ہے قالت رب ابنی لی اندک بیتا فی الجنہ گھر میرا اپنے پاس بنا دے رب ابنی لی اندک بیتا فی الجنہ میرا گھر اپنے بالکل قریب بنا دے جنت کے اندر یعنی انہیں یہ ادراک ہو چکا تھا انہیں یہ احساس ہو چکا تھا کہ اصل جو جنت آفیت کا گھر جو خیر کا جو اصل مرکز اور مہور ہے جو منبع اور سا چشمہ ہے خیر اور بھلائی کا وہ چابی میرے ہاتھ میں ہے وہ چابی مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ یعنی توحید کا یہ کلمہ جو ہے وہ میرے لیے آخرت میں آفیت کے گھر کا گھر کی چابی میرے پاس موجود ہے اسی طرح سے آپ دیکھئے کہ اسی فرعون کی ایک اور مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دعوت حقہ دی ہے دین حقہ کے دعوت دی ہے تو اس نے ان کو کہا کہ نشانیاں دیکھاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نشانیاں دکھائی ہیں اپنے ہاتھ کو اپنے بغل سے دبا کے نکالا ہے تو وہ روشن جو ہے وہ ہاتھ تھا اس کو دکھائی دے رہا تھا پھر مزید اس نے کوئی نشانی مانگی تو اپنے اپنے ہاتھ سے جو آپ کے ہاتھ میں اسا تھا اس اساہ مبارک کو اپنے زمین پر رکھا تو اللہ کے حکم سے فائدہ ہی سوبان المبین وہ ایک بہت بڑا اجدہہ بن کر سامنے آتا ہے اور فرعون اپنی کرسی سے گر جاتا ہے تو یہ دیکھ کر اس نے کہا کہ یہ تو کوئی جادو ہے اور بجائے اس کے کہ وہ رسالت و نبوت کی ان نشانیوں کو پہچان جاتا اور پہچان سکتا تھا اس لیے کہ یہ زمانہ جس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسالت و نبوت عطا فرمائی یہ سہر کے حوالے سے جادو کے حوالے سے یہ اپنے عروج کا زمانہ ہے جادوگری کے اعتبار سے لہذا وہ اچھی طرح سے پہچانتے تھے کہ کون سی بات جادو ہے اور کون سی بات جادو نہیں ہے یہ اس پہچاننے کے باوجود بھی اس نے زد اور ہٹ درمی نہ شوڑی اور پورے ملک سے تمام جادوگروں کو بلوایا گیا اور انہیں بڑے انہام و عراق اکرام کا لالش دیا گیا اور انہیں تیار کیا گیا کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنا ہے لہذا جب پوری قوم جادوگروں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ ڈالیں گے کہ ہم ڈالیں اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ڈالو انہوں نے اپنا فریب ڈالا وہ رسیہ تھیں وہ سامپ بن گئے بظاہر ایسے لگنا تھا پورا جو میدان ہے وہ سامپوں سے بھر گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا دل کے اندر اس بات پر متردد تھے کہ یہ کیا ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو توفہ تاک کیا تھا یا جو ان کو نبوت کا ایک مجزہ تاک کیا تھا خود موسیٰ علیہ السلام کو بھی بار بار ہم اس سے محسوس کرتے ہیں کہ مختلف مقامات پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے کہ اب یہ اساہ جو ہے اس کو ڈالو یہ فائدہ ہیہ حییت انتصا یہ تیز بھاگنے والا سام بنے گا فائدہ ہیہ صوبان مبین یہ بہت بڑا اجدہا بن جائے گا کہیں کہا کہ اس اساہ کو پانی پہ مارو اللہ تعالیٰ تمہارے لئے راستے بنا دے گا کہیں فرمایا کہ اس کو پتھر پہ مارو فان فجرت من حسنت آشرت آئینہ اور اس میں سے اللہ تمہارے لئے چشموں کو جاری کر دے گا تو یہ اساہ کیا کچھ کر سکتا ہے یہ اساہ کے اندر اللہ نے کیا کیا خوبیاں رکھی ہیں یا کیا کیا موجزہ اس سے رونما ہو سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یہ ابھی جو ہے وہ توقع کر رہے ہیں خواہش کر رہے ہیں اللہ نے فرمایا کہ ڈالو اس کو ذرا اور وہ اتنا بڑا سامب بنا کہ وہ جتنے انہوں نے فریب کے جتنے سامب بنائے تھے جو کچھ بھی ان کا فریب تھا اس کو ایک ہی مرتبہ وہ نگل گیا اور جب یہ کیفیت چونکہ اب وہ فن کے ماہر تھے وہ دیکھ رہے تھے انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس لیا اس بات کو وہ اس فن کے ماہر تھے انہوں نے فورا اس بات کو پہچان لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور حقیقت حال وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام جو توحید کی دعوت دینے والے ہیں اور اسی لیے فعلقی السحرات و ساجدین سارے جتنے بھی وہاں پہ جادوگر تھے وہ سب کے سب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ساجدہ ریز ہو گئے گر پڑے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تمام کے تمام اللہ کی جو عبدیت ہے اللہ کی بندگی کے سامنے گر پڑے اور موسیٰ علیہ السلام کو سچا مان لیا تب اس نے جو پہلے انام و اکرام دے رہا تھا اب وہ آزمائش آتی ہے اور یہ جو بھی بھلائی کا راستہ ہے جو بھی جنت کی طرف جانے والا راستہ ہے وہ انتہائی آسان ہیں لیکن ان پر آزمائش آیا کرتی ہے اور یہ عبد سے ایک حصول عزل سے ایک حصول چل رہا ہے کہ جب بھی کوئی نیکی کے راستے پہ چلتا ہے جب بھی کوئی سچائی کے راستے پہ چلتا ہے جب بھی کوئی جنت کے راستے پہ چلتا ہے تو جنت کا راستہ شہوات سے اور امتحانات سے بھرپور ہے لہذا امتحان آیا اور اس نے کہا کہ میں لَاُسَلْ لِبَنَّكُمْ اجمعین میں تم سب کو سولی پہ چڑھا دوں گا میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹی طرف سے کٹ دوں گا میں تمہیں سخت سزا دوں گا لیکن اب جن پر یہ اقدہ کھل چکا تھا کہ ہمارا ایک مالک و محبود ہے اور ہم سب تو اس کے آجز بندے ہیں وہ توہید کی اس زمانت کو پہچان چکے اور توہید کے سراستے کو پہچان چکے جنت کے سراستے کو پہچان چکے اب انہیں کسی کی دھمکی فیرون کی دھمکی بھی مرعوب نہیں کرتی بلکہ وہ کٹ جاتے ہیں سولی چڑھ جاتے ہیں لیکن اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے اور آپ کے لائے ہوئے دین اور شریعہ سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے اس لیے نبی پاک الاسلام کی جو بات یہ تھوڑا سا کام تھا چھوٹا سا کام یعنی بہت طویل وقت انہوں نے زندگی جو ہے وہ نیکیوں کے ساتھ نہیں گزاری جیسے ہی ایمان قبول کیا اور اسلام ایمان قبول کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے اسلام لانے سے سابقہ زندگی کے تمام گناہ تمام غلطیاں کو تاہیاں یہ اکثر معاف کر دی جاتے ہیں یہی جو جادوگر تھے ان کی طرف سے ہوا جو انہوں نے جیسے ہی توہید کو قبول کیا ہے فوراں ہی ان پر مشکلات آئی ہیں اور ان مشکلات کو برداشت کرنے کے بدلے اللہ نے ان کو جنتی بنا دیا ہے اسی طرح وہ اصحابِ اخدود والی بات بھی ہمارے سامنے موجود ہے جس میں ایک بچہ جو طویل واقعہ ہے میں اختصار کے ساتھ صرف آپ کے سامنے اشارہ اس کا کرتا ہوں کہ وہ بچہ آپ کو یاد ہوگا جو جادو سیکھنے کے لیے جس کو اس وقت کے بادشاہ نے اپنے جو جادوگر ہے اس کے ذمہ لگایا کہ تم بھوڑے ہو گئے ہو مرنے کے قریب پہنچے ہو گئے ہو تو تم کسی اور کو یہ علم منتقل کر جاؤ تاکہ حکومت ریاست کے معاملات جو ہیں وہ آسانی سے چلائے جا سکیں لہذا اس نے کہا مجھے ایک بچہ چاہیے جس نے بھی تک کچھ نہ پڑا لکھا ہو یعنی کسی کے پاس استاد کے طور پر نہ گیا ہو وہ مجھے دے دیا گیا وہ بچہ اس جادوگر کے پاس آکے علم سیکھتا ہے جادو کا علم سیکھتا ہے لیکن راستے میں ایک اہل علم ایک عابد و ظاہد آدمی ایک عالم آدمی ہے اس کی جھنپڑی بھی ہے اس کے پاس جاتا ہوا یہ اس کے پاس بھی بیٹھتا ہے اور دین کا علم بھی سیکھتا ہے اور خاص طور پر جب پتا چلا اس عالم و ظاہد کو کہ یہ جادو سیکھنے جاتا ہے تو انہوں نے یقیناً زیادہ اس پر محنت کی اور اسے دین کا علم شریعت کا علم بھی سیکھا دیا اب شریعت کا علم بھی سیکھ لیا اور جادو کا علم بھی سیکھ لیا اور اتنے میں ایک دن وہ جاتا ہوں وہ بچہ دیکھتا ہے کہ بہت بڑے ازدہان راستہ رکھا ہوئے لوگ دونوں طرف سے رکے ہوئے ہیں خوفزدہ ہیں تو اس نے ایک پتھر اٹھا کے مارا اور یہ کہہ کے مارا کہ اگر اس جادوگر کا علم سچا ہے تو یہ راستے سے ہٹ جائے لیکن وہ پتھر کھانے کے باوجود بھی یہ جو مصیبت ہے وہ نہیں ٹلتی لہذا پھر دوبارہ پتھر اٹھاتا ہے اور کہا کہ جو عالم زاہد کے رب کا علم ہے وہ اگر سچا ہے تو یہ راستے سے ہٹ جائیں اور وہ یوں اس طرح سے ایک بڑے ازدہا کو ہلاک کر کے اس راستہ افرام کیا جاتا ہے یہ بات مشہور ہو گئی اور لوگ اس کے پاس آنے جانے لگے اس علم ربانی کی وجہ سے وہ کسی کو اس کے لئے دعا کرتا تو لوگوں کو شفا ملتی یہ شفا کا سلسلہ جو ہے وہ ایسا چلا کہ ایک بادشاہ کا جو نابینہ وزیر ہے جو بہترین وزیر تھا اس کا نابینہ ہوا وہ اسے پتا چلا کہ وہ فلان ایسے بچہ ہے وہ اگر اس کے پاس جائے جائے تو بنائی مل جاتی ہے اس کے پاس گیا بنائی مل گئی بنائی ملنے کے بعد جب دربار میں پہنچا بادشاہ نے پوچھا تمہیں کس نے بنائی عطا کی ہے واپس لٹائی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے کیونکہ بچہ ساتھ عقیدہ بھی سکھا رہا ہے جب میرے رب سے مراد کون سا رب ہے یہ بادشاہ کا سوال ہے کون سا رب میرے علاوہ بھی کوئی تمہارا رب ہے ہاں تمہارے علاوہ بھی ہمارا رب ہے اور اصل وہی رب ہے جو میرا اور تمہارا اور ہم سب کا رب ہے یعنی اللہ ہے اس پر پتہ پوچھنا شروع کر دیا کہ وہ کون ہے جو تمہیں یہ بات نے سکھاتا ہے اب چونکہ یہ راز کی بات تھی اور بالاخر وزیر کو جب بہت زدو کوپ کیا گیا مارا گیا تو اس نے بچے کا پتہ بتا دیا اور اس عالم و زاہد عابد کا پتہ چل گیا اس عالم و زاہد کو قتل کر دیا گیا اس بچے کو بھی مارنے کی کوشش کی گئی اور کبھی پہاڑ سے گرا کر مارنے کی کوشش کی گئی لیکن پہاڑ پر بھی اللہ نے زلزلہ بھیج دیا اور وہ سب لے جانے والے اور قتل کرنے والے مر گئے اور بچہ صحیح سلامت واپس آ گیا پھر سمندر میں غرق کرنے کی کوشش کی گئی کشتی والے سارے ظالم دوب گئے بچے کی دعا سے اور بچہ واپس آ گئی یہ طویل واقعہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں سنایا ہے جب کسی بھی صورت میں اس بچے سے نجات اور چھٹکارہ نہیں مل رہا تو پھر اس بچے نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے تم اگر مارنا چاہتے ہو تو ایک ہی طریقہ ہے ایک اونچی سی مچان بناو ایک جو ہے وہ اس پر مجھے چڑھاؤ لوگوں کو جمع کرو پوری قوم کو جمع کر دو مجھے اس مچان پر چڑھا دو میرے ہی ترکشتے تیر نکالو اور میری ہی کمان پر چڑھا کے میرے رب کا نام لے کر مجھے تیر مارو تو میں مر سکتا ہوں تمہارے کسی کام سے میں نہیں مروں گا لہذا بادشاہ اپنی جان چھوڑانا چاہتا تھا ساری قوم کو جمع کیا مچان پر چڑھایا بچے کے ترکشتے تیر نکالا اسی تیر کو اس کی کمان پر چڑھا کے یہ کہا بے اسم ربی کا ربی حادل غلام اس غلام اس لڑکے کے رب کے نام سے جب یہ کہہ کے تیر مارا گیا بچے کے حلق میں پیوست ہوا بچہ جانبھاک ہوا شہید ہو گیا لیکن پوری قوم جان گئی کہ حقیقت حال میں اصل رب کون ہے یہی بچے کی دعوت کا معاملہ تھا جب دعوت قبول کر لی پوری قوم نے اللہ کی توہید کی گواہی دے دی اب بادشاہ ان پر جو ہے اپنے غیض و غزب سے کہر ڈھاتا ہوا ان کو اختیار دیا کہ اگر تم بچنا چاہتے ہو زندگی چاہتے ہو تو مجھے رب مانو لیکن لوگ نہیں مان رہے پھر راستوں کے کناروں پر خندقیں کھدوائیں گئی یعنی ٹرنچز بنوائیں گئی ان کے اندر آگ جلائے گئی کوئلے جلائے گئے اس جلتی ہوئی آگ کے اندر لوگوں سے کہا کہ جو جو سچے رب کو اپنے دی کہ دوسرے کسی رب کو مانتا ہے مجھے رب نہیں مانتا وہ اس میں کود پڑے وگرنہ ہم اسے قتل کر دیں گے لوگ کود گئے اصحاب الاخدود یہ پوری ایک سورہ اس پر اللہ تعالی نے نازل فرما دی ہے اور آپ دیکھئے کہ کیا یہ عظمت تھی ان لوگوں کی کیسے انہیں توہید میں سمجھ میں آئی اور اس حدیث میں آتا ہے کہ صرف ایک ایک عورت جو ہے وہ متعمل ہوئی وہ تھوڑا سا اس نے تاخیر کی یا تھوڑی سے اس نے جو ہے وہ ہچکے چاہٹ کا مظاہرہ کیا کیونکہ اس کے ہاتھ اس کی گود میں ایک شیرخار بچہ تھا اور اس شیرخار بچے کی وجہ سے وہ رک گئی تھوڑی دیر کے لیے کہ میں کیا کروں فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا ویسے ہی کسی ماں کے لیے اپنے بچے کو زندہ آگ میں ڈالنا یہ بہت بڑا معاملہ ہے یہ ماں پر آزمائش تھی اور وہ شیرخار بچہ پنی ماں سے کہتا ہے کہ میری ماں تم آگ میں کود جاؤ اللہ کی آگ کا عذاب اس دنیا کی آگ کے عذاب سے کہیں زیادہ سخت اور خطرناک ہے لہٰذا یہ پوری قوم اپنے آپ کو جلا لیتی ہے لیکن اللہ کی توہید کا انکار نہیں کرتی تو جن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آگے اسی طرح سے کہہف والے ہیں وہ محلات کی زندگی کو آسائش کی زندگی کو راحت کی زندگی کو بادشاہ کے تقدروں کو چھوڑ کر اس لیے نکل پڑے کہ انہیں یہ بات سمجھ میں آگئی کہ ہمارا ایک رب ہے اور وہ اس رب سے کہہ رہے ہیں ربنا آتنا ملنا دنکا وحی لنا من عمرنا رشدا اللہ ہماری رشد و ہدایت میں تو اضافہ فرما دے یہ ایک انہم فتیتن آمنو بربیم وزیدنا ہم دا یہ کچھ نوجوانوں کا گھروہ تھا جن کو اللہ نے توحید عطا فرمائی جن کو اللہ نے عقیدہ توحید عطا فرمایا اور جو اس عقیدہ توحید کی آبیاری اور اس کے دفاع اور حفاظت کے لیے پھر محلوں سے نکل کر غار میں جا چھپتے ہیں اور اللہ تعالی نے ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک فرمایا ناظرین اکرام پڑھنے کے لائق ہے آپ صورت القاف پڑھا کیجئے بالخصوص جمعے کے روز اس کو ضرور پڑھا کیجئے کہ جو اس کو جمعے کے دن پڑھنے والا ہوگا وہ جو دجال کا فتنہ ہے اس فتنے سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا اور دجال کی ہر طرح کی چال اور سادشے وہ محفوظ رہے گا حتیٰ کہ جو کمریں جو اس کی طرف سے شک کی جائیں گی اور امتحان لیا جائے گا ان سے بھی محفوظ رہے گا صورت القاف پڑھنے سے لہذا دیکھئے کبھی کہ اللہ تعالی نے ان کے ساتھ کیسی محبت کا اعلان فرمایا کیسے فرمایا کہ ان کے کتے کو ہم نے ان کے دروازے ان کو غار کے دروازے پہ کس طرح سے بٹھا دیا ہے کس طرح سے فرمایا کہ ہم ان کو سلاتے ہیں کس طرح سے ہم نے ان کے پہلووں پہ تھپکیاں دے دے کر ان کو سلایا ہے کس طرح سے سورج کو ان کی اس غار سے کس طرح سے بچا کر نکالا ہے کس طرح سے ان کے پہلو اگر تھک جاتے تو ہم نے ان کے پہلووں کو بدلوایا ہے یہ قرآن مجید کا اور پھر میرے لیے اور آپ کے لیے تو بڑی خوشکن خبر یہ ہے کہ یہ جوانی اپنے رب کے نام کرنے والے لوگ تھے انہوں نے اپنی زندگی کا بہترین وقت اپنے رب کے نام کیا یہ نوجوان تھے سارے یہ جوان تھے سارے اور بہترین وقت اللہ کے نام کیا ہے تو آپ دیکھئے قرآن مجید کا نصف یعنی قرآن کی جوانی اللہ نے ان توحید کے متوالوں کے نام کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر این قرآن مجید کے نصف میں کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ جو جوانی ہمارے نام کر دیتا ہے ہم اسے کس طرح کی عظمتوں سے سرفراز فرماتے ہیں اللہ نے قرآن کی جوانی کا جو موسم ہے اور جو درمیانی حصہ ہے وہ ان نوجوانوں کے لیے وقف کر دیا ہے یہ ہے وہ مثالیں اور اس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چاہنے والے اور آپ کے جو صحابہ اکرام ہیں انہوں نے توحید کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں یہ ہمارے سامنے ایک توید مثال ہے گویا توحید وہ بہت بڑا دروازہ ہے وہ بہت بڑی خیر کا مرکز اور محور ہے جس سے انسان جنت میں جانے کا راستہ کھل سکتا ہے اور قرآن مجید نے جو اصول بیان فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مشرق کو معاف نہیں کرے گا اور مشرق کے علاوہ شرق کے علاوہ جو چاہے جس کو چاہے جس کا جو جرم چاہے وہ معاف کر سکتا ہے لوگوں کا ظلم معاف ہو سکتا ہے لوگوں کے سود معاف ہو سکتے ہیں لوگوں کی بہت بڑی بڑی جو ان کی ظالم ہیں لوگوں پر وہ معاف ہو سکتے ہیں چغلی غیبت معاف ہو سکتی ہے قتل معاف ہو سکتا ہے لیکن جو نہیں معاف ہوگا جس پر معافی کی گنجائش موجود نہیں ہے وہ شرق ہے یعنی توحید کے مخالف جذبات رکھے توحید کے مخالف مر گیا شرق پر مر گیا تو اس کی معافی کا کوئی چانس موجود نہیں ہے وگر نہ جیسے حدیث مبارکہ کے اندر جو تفصیلات ہیں کہ جو شرک نہ کرتا ہوا جس کے پاس توحید کا عقیدہ ہوا وہ جہنم چلا بھی گیا تو وہاں سے نکالا جائے گا نبی پاک علیہ السلام ایک مرتبہ جائیں گے پھر دوسری مرتبہ جائیں گے آپ کے لیے ایک حد مقرر کر دی جائیں گی آپ لوگوں کے شفارش کریں گے جہنم سے لوگوں کو نکال کر لے آئیں گے پھر نکال کر لے آئیں گے پھر نکال کر لے آئیں گے اور نبی پاک علیہ السلام بار بار جاتے رہیں گے حتیٰ کہ جن کے ناخن پر ایمان ہوا یعنی جن کے پاس صرف توحید کا عقیدہ ہوا ان کو بھی نکال لائے جائے گا حتیٰ کہ وہ لوگ جنہوں نے کبھی توحید کے عقیدے کا صرف اعتراف کیا ہوگا ان کو بھی نکال لیا جائے گا اور پھر اس کے بعد جنہوں نے توحید کے عقیدے کو سوچا ہوگا ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نکال دیں گے یعنی جس کے پاس توحید ہوئی وہ جہنم سے نکل آئے گا اور جس کے پاس توحید نہ ہوئی باقی ساری نیکیاں بے شک اس کے پاس ہوں لیکن توحید نہ پاس ہونے کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا یہ بہت بڑا دروادہ ہے یہ خیر کا دروادہ ہے اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کوئلوں پر لیٹ گئے اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دو ٹکڑے ہونا انہوں نے پسند کر لیا بچوں کو ان سے چھین لیا گیا ان کی اولادوں کو ان سے چھین لیا گیا ان کے گھروں سے شہر سے ان کو نکال دیا گیا لیکن وہ ساری جتنی بھی عذیتیں ہیں یا جتنے بھی امتحانات ہیں اس شوق میں وہ دیتے چلے گئے کہ یہ ان کے پاس بہت بڑا جو راستہ مل گیا جنت کا راستہ ان کے ہاتھ لگ گیا جنت کی چابیہ ان کے پاس آگئیں اور خیر کے دروازے ان کے لیے کھل گئے اس لیے انہوں نے سب کچھ برداشت کر لیا اور اس راستے میں کسی چیز کو اپنے لیے حائل نہیں ہونے دیا حتیٰ کہ آپ دیکھیں حضرت ابو عبیدہ بن الجرہ کی میں یہاں مثال دیتا ہوں رضی اللہ تعالی عنہ کہ صحابہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس معاملے میں لڑ گئے اور ان کے سامنے ایک دوسرے کے ہاتھوں یا شہید ہو گئے یا ان کو قتل کر دیا گیا یہ ابو عبیدہ بن الجرہ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں سے ہیں امین ابو عبیدہ بن الجرہ ہیں آپ نے ان کو امین الامت کہا ان کا ترجمہ یہ ہے کہ بدر بھی ان کا اپنا حقیقی باپ ان کے سامنے آتا ہے تو اس باپ کو بیٹا ہو کر بھی انہیں قتل کرنا پڑا اور اس امتحان سے بھی وہ گزر گئے کہ اپنے باپ کو بھی نہیں چھوڑا اللہ کی توہید کے مقابلے میں کسی کی اہمیت کو کوئی خاطر میں نہ لاتے تھے اور یہی صحابہ کا ترجمہ آپ دیکھتے جائیں خبیب رضی اللہ تعالی نصولی پہ چڑھ گئے ہیں اور ان سے صرف اتنی بات کہی جا رہی ہے کہ صرف اتنا کہہ دو کہ جہاں میں ہوں جس عذیت میں جس تکلیف میں میں ہوں یہاں کاش محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور انہیں یہ تکلیف معاذ اللہ پرداش کرنا پڑتی یہ اتنا صحیح اتنی بات ہی کہہ دو لیکن انہیں پتا ہے کہ میں یہ بات کہہ کر اپنے لئے اپنی آقبت کو اپنی آخرت کو خراب کیوں کروں اس بات کو کہنے کے لئے تیار نہیں ہے بلکہ ان کے جذبات کیا ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ میں یہاں پر ہوں جس عذیت میں جس تکلیف میں تم مجھے تین مار رہے ہو مجھے چھید رہے ہو مجھے میری آزا کو کاٹ رہے ہو تو جس عذیت تکلیف میں میں ہوں یہاں کاش محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے یہ کہنا تو دور کی بات ہے میں تو اتنا سب ہی نہیں پسند کروں گا کہ میری ہزار جانے ہوتی اور وہ آپ پہ قربان ہو جاتی اور میرے آقا کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چپتا جن کی تکلیف آپ کو ہوتی تو یہ جذبات تھے اس توحید کے اس دروازے کے ذریعے جنت میں داخل ہونے کے صحابہ کے ایمان والوں کے اور آج بھی جو لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں اور جن لوگوں کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ کی توحید بہت بڑا تحفہ ہے بہت بڑا راستہ ہے بہت بڑی خیر کا دروازہ ہے چابی ہے جنت کی مفتاح الجنت اللہ الہ الا اللہ وہ یقینا اس توحید کے دروازے کی چابیاں ملنے کے بعد اور جنت کے اس دروازے کو حاصل کرنے کے بعد دنیا جہان کی کوئی تکلیف ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی اور دنیا جہان کا کوئی لالچ انہیں اس دروازے کی چابیاں گم کر دینے یا ان چابیوں کو ضائع کر دینے پر قائل نہیں کر سکتا اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت آپ کی عطاعت اور اتباع کرنا یہ بھی جنت کی چابی ہے نبی کریم علیہ السلام اس کی دلیل کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انشانت فرمایا کل امت یدخلون الجنہ میری امت کے تمام افراد جنت میں جائیں گے یعنی ہر وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کے بعد یعنی عقیدہ توحید اختیار کرنے کے بعد اور عقیدہ توحید کی غلط فہمیوں سے نکلنے کے بعد اور عقیدہ توحید کی کچ بحثیوں میں پڑے بغیر اللہ کے رسول اسلام کی لائی ہوئی توحید کو بھی اس طرح سے مانتا ہے اور پھر آپ کو اللہ کا نبی اور رسول اور آخری پیغمبر مانتا ہے یعنی آپ کو نہ صرف یہ کہ اپنا رہنما اور پیشوا مانتا ہے نہ صرف یہ کہ آپ کو اپنا مطاع مانتا ہے آپ کو اپنے لیے لائی کے اطاعت اور اتباہ مانتا ہے بلکہ آپ کے بعد اس دروازے کو بند سمجھتا ہے اور کسی بھی طرح یا کسی بھی چور دروازے کو کھلا نہیں رکھنا چاہتا جیسے ہمارے ہاں قادیانیوں نے کیا ہے تو جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانتا ہے آپ کو حتمی رسول مانتا ہے آپ کو قافت الناس مانتا ہے آپ کو پوری جہان اور پوری کائنات کے لیے آخری رسول مانتا ہے اور آپ کے دستور کو کافی سمجھتا ہے جو آپ کو نبی رسول مانتا ہے وہ یقینا جنت میں جائے گا آپ کا انشاد اگرامی کل امت یدخلون الجنہ میری امت کا ہر فرد جنت میں جائے گا اللہ من ابا مگر سوائے ان کے جو جنت جانے سے انکار کر دیں گے قیلا ومیابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول اسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ایسا کون ہوگا ایسا کون بدبخت ہے کون کم اکل ہے جو جنت جانے سے انکار کر دے گا بھلا ایسا بھی کوئی ہو سکتا ہے اور ہم بھی ہی سوچتے ہیں کہ کیا کوئی ایسا فرد بھی ہو سکتا ہے کیا کوئی اتنا کم اکل ہو سکتا ہے کیا اتنا کوئی جاہل ہو سکتا ہے کتنا اپنی ذات کے ساتھ ظلم کرنے والا ہو سکتا ہے جو جنت کا راستہ دیکھ لینے کے بعد اور جنت کو اپنے سامنے پانے کے بعد جنت جانے سے انکار کر دے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذیت کے گھر میں بے سلمہات بے سلقرار اس میں بے سلمہ سیر میں جانے کی خواہش کرتا ہو یہ کوئی ہو سکتا ہے ایسا کرے تو آپ نے یہی اسی سوال کا جواب دیا کہ ہاں کچھ لوگ ایسے ہوں گے من عطا آنی بڑا آسان سا اصول دے دیا من عطا آنی فقد دخل الدھنہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ جو میری عطاعت کرتا ہے جو میری بات سنتا ہے جو میری تابداری کرتا ہے جو میری اتباع کرتا ہے وہ تو جنت چلا جائے گا کس چیز میں تابداری کرتا ہے جو چیزیں اس کی سمجھ میں آ جائیں جو چیزیں اس کے مسئلت کے مطابق ہوں جو چیزیں اس کی خواہش کے مطابق ہوں ان چیزوں میں نبی پاک کی بات مانتا ہے اور جن چیزوں کے بارے میں نبی پاک کا فرمان کچھ اور ہو اور اس کی خواہش کچھ اور ہو وہاں یہ نبی پاک اسلام کو متعانہ مانے وہاں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرے یہ بھی کیا جنت میں جائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہے آپ کو آخری پیشوا مانتا ہے پھر وہ اپنا اختیار استعمال نہیں کرتا بلکہ وہ ایک ایک بات میں نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت کرتا ہے ایک ایک جز میں نبی پاک کی اطاعت کرتا ہے اور وہ اپنی ذات پر اپنی جان پر بھی اپنے اختیارات استعمال نہیں کرتا وہ اپنی خواہشات کو اپنے رسول کی لائی ہوئی ہدایت کے مطابق کرتا ہے اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لَا يُمِنُوا أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونُوا هَوَاهُ تَبْعَلْ لِمَا جِتُبْهِ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ میری لائی ہوئی ہدایت کے مطابق اپنی خواہشات کو نہیں کر لیتا یعنی جس کی خواہشات رسول اللہ علیہ وسلم کے لائی ہوئی ہدایت سے باہر ہوں وہ مومن نہیں ہو سکتا اس کا تعلق ایمان سے ثابت ہی نہیں ہوتا اور جس کا تعلق ایمان سے ثابت نہ ہوتا ہو وہ جنت نہیں جائے گا وہ جنت جانے والا وہ فرد ہے وہ ایمان والا ہے وہ مسلمان ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کو اپنے لئے کافی سمجھتا ہے آپ کے لائی ہوئے دین کو اپنے لئے حتمی سمجھتا ہے اور پھر اس میں چور دروازے نہیں نکالتا اپنی مرضی نہیں کرتا بلکہ ہر ہر بات میں نبی پاک علیہ السلام کی عطاعت اور اتباع کرتا ہے آپ فرماتے ہیں جو میری عطاعت کرنے والا ہوا وہ یقینی جنت میں جائے گا فرمایا جو میری نافرمانی کرتا ہے وہ نماز میں نافرمانی کرے نماز پڑھنے میں نافرمانی کرے وہ معاملات میں نافرمانی کرے وہ زندگی میں نافرمانی کرے معیشت میں اصول معیشت میں نافرمانی کرے وہ عبادت میں نافرمانی کرے وہ عقائد میں نافرمانی کرے من آسانی جو میری نافرمانی کرتا ہے فقد ابا گویا کہ وہ جنت جانے سے انکار کرتا ہے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کی حطاعت آپ کی رسالت کو تسلیم کرنا اور آپ کی اتباع یہ جنت کا دروازہ ہے یہ جنت کا راستہ ہے یہ خیر کا بھلائی کا راستہ ہے یہ خیر کی چابی ہے اور نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے خیر کی ساری چابییں عطا فرما دی کوئی ایسی بات نہیں خیر جو خیر ہو اور نبی پاک نے نہ بیان کی ہو جیسا کہ ہم نے قزشتہ روز بھی آپ کے سامنے یہ بات کی کہ نبی مقرم علیہ السلام نے اشارت فرمایا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جس کا میں نے تمہیں حکم نہ دیا ہو جو تمہیں جنت کے قریب کرنے والی ہو اللہ کے قریب کرنے والی ہو اور جہنم سے دور کرنے والی نہ ہو میں نے ہر وہ بات تمہیں بیان کر دی ہے تم تمہارے سامنے بیان کر دی ہے جو تمہیں اللہ کے قریب کرتی ہے جنت کے قریب کرتی ہے جہنم سے دور کرتی ہے اور ہر وہ شر بتا دیا ہے ہر وہ بات بیان کر دی ہے ہر اس بات سے منع کر دیا ہے جو تمہیں جہنم کے قریب کر دے اللہ سے دور کر دے جنت سے دور کر دے میں نے وہ بھی تمہیں تمہارے سامنے کھول کر رکھ دیا اور نبی پاک علیہ السلام کی عطاعت کرنا عطاعت کے اس دائرے میں رہنا یہ کس قدر ضروری ہے آپ دیکھئے کہ اگر کوئی شخص جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہیں سے تورات کے اوراک ملے ہیں اور ان کو شوق سے اور تجسس سے پڑھ رہے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی اور آپ نے دیکھا تو آپ کو یہ ناغوار گزرا اور آپ نے اس پر آپ کا چہرے کے تاثرات اور آپ کی چہرے کا مبارک رنگ جو ہے وہ متغیر ہو گیا اور آپ غصے میں آگئے اس سے پہلے کہ آپ ابھی کچھ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ آپ کے چہرے کے تاثرات بدل گئے ہیں اور تاثرات بدلنے کی وجہ بھی وہ جان گئے کہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک کی مجلس میں بیٹھے ہوئے لیکن تورات پڑھ رہے ہیں اور یہ نافرمانی نہیں تھی صرف ان کی خواہش کہ وہ تورات کو کسی تجسس کے ساتھ پڑھ رہے تھے اللہ کے رسول اسلام نے جیسے ہی دیکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹوکا کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناغوار گزر رہی ہے ناراض ہو رہے ہیں کیا تمہیں محسوس نہیں ہو رہا نبی پاک اسلام کا چہرہ مبارک جو ہے متغیر ہو گئے ہیں لہذا حضرت ابو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ماذرت کیے اور یہ کہا رزینہ باللہ ربا وبالاسلام دینہ وبحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اس بات پر راضی ہیں میں اس لیے تو نہیں پڑھ رہا تھا کہ میں نے موسیٰ اسلام کو اپنا نبی تسلیم کرنا یا میں ان کی اطاعت کرنا چاہتا ہوں ہم تو اس بات پر راضی ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے دین ہمارا اسلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں میں تو اس لئے پڑھ رہا تھا کہ تجسس ایک شوق ہے کہ کیا ہے اس میں کیا ہمارے لیے یا صاحب کا عمتوں کے لیے کیا پیغام ہے اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا لوکان موسیٰ حیہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر بھی آ جائیں لَتَّبَعْتُمُونِ تو انہیں بھی میری اتباہ کرنا پڑے یعنی موسیٰ علیہ السلام آ جائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو وہ اپنی شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے بلکہ نبی مقرم علیہ السلام کی بعد اب جنت کا دروازہ آپ کے قدموں سے ہو کے جاتا ہے اب جنت کا دروازہ آپ کھلوائیں گے آپ کی عطاعت کے دائرے سے گزرتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ صاحب کا انبیاء کی صحیح تعلیمات کو بھی اگر کوئی شخص مان لے آج کے زمانے میں مثال کے طور پر ہمارے ہاں یہاں کوئی مسیحی یہ دعویٰ کرے کہ میں شرک نہیں کرتا میں کلی طور پر اس تعلیم پر عمل کرنے والا ہوں جو مسیح علیہ السلام لے کر آئے ہیں لیکن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول نہیں مانتا اگر وہ یہ کہتا ہے تو وہ یقینی طور پر جنت نہیں جائے گا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آپ کی اتباع کرنا آپ کی رسالت کو ماننا آپ کو ختم نبوت کا تاجدار ماننا یہ لازم ہے جیسے اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا لازم تھا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ان کو ماننا لازم تھا دعوت علیہ السلام کی زندگی میں ان کو ماننا لازم تھا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ان کو ماننا لازم تھا بلکل ایسے ہی اب یہ زمانہ نبی پاک کا زمانہ ہے اور آپ کی اطاعت کرنا آپ کی اتباع کرنا یہ لازم ہے جس نے جنت جانا ہو وہ اسی راستے سے گزر کر جا سکتا ہے وگر نہ اور کوئی راستہ جنت کو نہیں جاتا ہے ناظرین اکرام پھر اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ ہم ان باتوں میں تو نبی پاک علیہ السلام کا نام لیتے ہیں جو ہمارے مزاج کے مطابق ہوتی ہیں اور جن باتوں میں شریعت کے احکامات یا نبی پاک علیہ السلام کا دین اور آپ کی ہدایت جو ہے وہ ہمارے مزاج کے ہمارے رواج کے ہمارے ترضیمل کے مخالف ہو تو ہم وہاں سے آوائیڈ کرتے ہیں اور ایسی باتوں کو اگنور کرتے ہیں یا ان پر عمل پیرا ہونے سے ہم ڈرتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کرنا چاہتے ہمارا معاشرہ اس کو اجازت نہیں دیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا پورا دین مانیں گے آپ کی ایک ایک بات مانیں گے جو علم آپ تک پہنچ گیا اس علم کو آگے پہنچانا اور اس پر عمل کرنا یہ میری اور آپ کی بطور امتی کے ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما دیا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم ہے یہ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنی باہمی معاملات میں آپ کو حاکم نہیں مانتے آپ کو فیصل نہیں مانتے اور آپ کے فیصلوں کو نہیں مانتے اس وقت تک اور پھر کیسے مانیں کہ آپ کو صرف فیصل نہ مانیں بلکہ دل سے اور خوشی سے ان فیصلوں کو تسلیم کر لیں اگر یہ تنگی دل سے دل کی تنگی سے یا دل کی نفرت سے آپ کے فیصلوں کو مانیں گے تب بھی یہ مومن نہیں ہو سکتے وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمَا اور ان کا وہ رویہ ہمیں چاہیے کہ یہ سر تسلیم خم کر دیں آپ کی بات آ جائے تو یہ اپنی بات کو چھوڑ دیں آپ کی بات آ جائے آپ کا حکم آ جائے تو پھر یہ اپنی مرضی اختیار نہ کریں تب ان کا ایمان ہمارے ہاں قابل قبول ہوگا اس پر میں ایک مثال آخر میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ففی ذات بہن ہیں جو بعد میں ام المومنین بنتی ہیں وہ سیدہ زہنب ہیں اور آپ کو اپنی اس ففی سے بڑی محبت ہے ففی کے بچوں سے بھی بڑی محبت ہے اور ادھر آپ نے جو آپ پر اپنی وفائیں لوٹانے والے حضرت زہد بن حارسہ ہیں جنہوں نے اپنے باپ اور چچا کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ میں تمہارے ساتھ آزادی کی زندگی گزارنے کے لیے نہیں جا سکتا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں رہنا تمہاری آزادی سے زیادہ پسند کرتا ہوں تو ان کو آپ نے اپنا بیٹا متبنہ بنا لیا اپنا بیٹا نامزد کر دیا بیت اللہ کے اندر جا کے فرمایا کہ آج کے بعد زہد بن حارسہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سے والحانہ محبت اور عقیدت اور پھر جو سفر ہے طائف کا وہ بڑا شاندار تھا اس میں حضرت زہد بن حارسہ جو کہ ادار ہے وہ سب کے سامنے ہیں تو آپ نے حضرت سیدہ زینب کا رشتہ جو ہے وہ کرنا چاہا زہد بن حارسہ سے اور آپ ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور جا کے کہا کہ میں زہد کے لیے رشتہ مانگنے آیا ہوں رشتہ تیہ کرنے آیا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ زینب کی اور زہد کی شابی ہو جائے اب اس پر چونکہ زہد جو ہیں وہ اگرچہ ایک آزاد قبیلے کا فرد تھے لیکن انہوں نے ایک طویل وقت جو ہے وہ غلامی میں کاٹا ہے اور عربوں کے ہاں کسی شخص کا غلام بن جانا یا غلامی میں آ جانا یہ بہت بڑا عیب تھا اور حتیٰ کہ اگر کوئی شخص غلامی سے آزاد بھی کر دیا جاتا تو وہ اس کے ساتھ ایسا کچھ اس کے ساتھ سابقا لاکہ لگایا جاتا جس سے پتا چلتا کہ یہ فلان کا آزاد کردہ ہے جیسے ابو مولا جو ہے وہ مولا ابو حزیفہ کہا جاتا ہے یعنی مولا کہہ کر آزاد کردہ غلام کی نسبت رکھی جاتی تاکہ اس کا پتا چل جائے کہ یہ آزاد کردہ غلام ہے تو یہ آزادی مل جانے کے بعد بھی ایک عیب تھا لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رشتہ پیش کیا تو انہوں نے انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ ہم ایک آزاد کردہ غلام کو کیسے رشتہ دے دیں یہیں بیٹھے بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرح سے وحی نازل ہوتی ہے جب آپ کے پاس یہ وحی آتی ہے کہ کسی مومن مومنہ کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ جس بات کا اللہ اس کے رسول فیصلہ کر دیں تو پھر وہ اپنی مرضی اختیار کر سکے یہ فیصلہ آتا ہے تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ فوراں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نفس آپ کے حوالے کر دیتی اور آپ سے کہتی ہیں کہ آپ جس سے چاہیں میری شادی کر دیں آپ کا اختیار جب سامنے آیا ہے کہ میرے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے تو میں اپنے آپ کو سرنڈر کرتی تسلیم کرتی ہوں جس سے چاہیں ہم میرے نکاح کر دیں تو پھر آپ دیکھئے کہ جب زینب اور زینب کی طلاق ہو جاتی ہے تو زینب رضی اللہ عنہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت کی اور آپ کے لیے جو بظاہر انہیں ناپسند تھا وہ بھی پسند کر لیا تو اللہ ان کو کیا عزاز عطا فرمائے ناظرین یہ ہمارے سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ نے آسمان سے زینب رضی اللہ عنہ کی طلاق کے فیصلوں کے بعد یہ فرما دیا وزب وج نہ کہا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی بیوی بنا دیا ہے زینب کو اور زینب ام المومنین بن گئیں اس ایک مرتبہ کی عطاعت کرنے کی وجہ سے اور ہمارے لئے یہ مثال بن گئی کہ جو اللہ کے رسول اسلام کی بات مان لیتا ہے اللہ اسے دنیاوی عزازات سے بھی نوازتا ہے اور جنت کا راستہ بھی اس کے لئے آسان کر دیتا ہے مزید انشاءاللہ رزیز اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ